اب ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک دور چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اسکول سے نکل رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں وہ کارڈ بورڈ ہوتا ہے نا جو ایکزام دیتے ہیں تو وہ نیچے رکھتے ہیں تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹے کس سبجکٹ کا امتحان تھا تو اس نے کہا اسلامیات کا کس کا میں نے اسے کہا بھئی مجھے یہ پوچھن پیپر دکھاؤ میں نے کہا میں بھی دیکھ لوں بھئی کیا ہے تو میں نے دیکھ لیا اوپر سے نیچے تک اسلامیات کا پرچہ تھا لیکن اس میں ایک سوال میں نے ایسا دیکھا میں حیران ہو گیا میں نے کہا یا اللہ یہ کیا چیز ہے آپ کا دیان میری طرف ہے نا سوال کیا تھا وہ کونسی صورت ہے جو قرآن شریف سے خارج ہے کیا وہ کونسی صورت ہے جو قرآن شریف سے تو یہ دیکھتی میں نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجُهُونَ قرآن پاک سے کونسی صورت خارج ہے کوئی بھی نہیں قرآن پاک ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور پہلی صورت کیا ہے عالم شریف ہے پہلی صورت عالم شریف ہے آخری صورت مناس ہے خواہ یہ کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں میم کے اوپر میم کے اوپر لکھا ہوا ہے عالم شریف کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ جزی اول میں ہیں کس میں ہیں تو جو لوگ الیفلام کہتے ہی نہیں اس کو جیسے اہل عرب عالم شریف کہا ہے کہتے ہیں عالم شریف اول میں کیا ہے تو یہاں ہم لوگوں کو دوخہ لگ رہا ہے چونکہ اوپر الیفلام نہیں لکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں شاید قرآن اس سے خارج ہے یہ اس سے خارج نہیں ہے دوسری بات یہ ہے یہ بھی سنا کہ بعض لوگ بحث کر رہے تھے کہ امام کے پیچے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے ہمارے یہاں آپ تو کہتے ہیں کہ بھئی عالم دو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور سورہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دلائل اپنی جگہ ہے بعض ادرات کے یہاں عالم دو شریف پڑھنا ضروری ہے ان کے پاس بھی دلائل ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک جگہ بحث ہو رہی تھی دو شخص کہتے تھے ایک کھانفید تھا وہ کہتا تھا جب قرآن پاک پڑھا جائے گا تو خاموش رہو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے گا تو دوسرا اس کو جواب دیتا تھا یہ تو قرآن پاک کے بارے میں ہے بلکل صحیح خاموش رہنا چاہیے لیکن عالم دو کے بارے میں نہیں ہے اس نے کہا کیوں کہا وہ اسے خارج ہے وہ اسے میں نے کہا وہ دیکھئے بات کہا سے کہا پہنچ گئی اب تو عام لوگ بھی اس بات کو بحث کر رہے اس کی تو عوام بحث کرے گا تو نقصان ہی ہوگا نا تو یہی سوال پھر اس نے کیوں کہا کہ عالم دو شریف جو یہ قرآن پاک سے خارج ہے تو دلائل تو دوسرے دینے چاہے نا جو ہوں تو اب دلائل کیا ہے قرآن پاک میں ایک آیت ہے اسی سورہ ہجر میں آئے گی اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِلَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ یا رسول اللہ صلی اللہ ہم نے آپ کو سات آیتیں سات جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے دور آیا جاتا ہے نماز میں وہ ہم نے آپ کو عطا کی اور عظمت والا قرآن عظمت والا تو یہ اس موقع پر بتایا تھا جب بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ خود نصارہ کے پاس اتنی دولت ہے کاش مسلمانوں کے پاس بھی ہوتی تو غربت بھی دور ہو جاتی اور دین کے کاموں میں یہ دولت آ جاتی تو بتایا گیا کہ ہم نے تو آپ کو ایسی دولت عطا فرمائی دنیا کی دولت اس کے سامنے کیا ہے حیج ہے تو ہم نے آپ کو سات آیتیں عطا کی ہیں کتنی اور عظمت والا قرآن عظمت والا تو آپ نے خود فرمایا کہ سوریفات کیا اور اس کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے اور آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا آیت الکرسی تو یہاں فرمایا ہم نے آپ کو عطا کیا سات بار بار دورانی والے آیتیں اور قرآن عظیم تو اگر اس کو یوں کہیں گے میرے پاس زید اور بکر آیا تو زید الگ ہے اور بکر الگ ہے تو سات آیتیں دے دی اور قرآن عظیم تو سات آیتیں الگ ہیں اور قرآن عظیم الگ ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اس کا ایک جواب یہ ہے کہ انہی سات آیتوں کو قرآن عظیم کہا گیا انہی سات آیتوں کو قرآن عظیم کہا گیا یہ تو اوم کے معنی ماں اوم کے معنی ماں وہ سارا قرآن تو اس کی تفسیر ہے دوسری بات یہ ہے یہ تقصیص کے موقع پر کیا کسی چیز کو الگ بیان کیا جاتا ہے ثبوت قرآن پاک میں بھی اور زبانی بھی ایک آدمی نے سکول والوں کی دعوت کی ہائے سکول والوں کی اب سب لوگ آئے کھا کر چلے گئے وہ دوسرے دن کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے سکول والوں کی اور ہسکول والوں کی دعوت کی تھی سارا سٹاپ آ گیا تھا اب پرنسپل صاحب بھی آ گئے تھے جب آپ نے خود ہی کہا سارا سٹاپ آ گیا تو پرنسپل صاحب تو خود سٹاپ کا ایک ممبر ہے تو اس کو خصوصیت کے ساتھ الگ بیان کیا کہ پرنسپل صاحب بھی آئے تھے یہ ہے تعمیم کے بعد تقصیص یہ تعمیم کے بعد تقصیص ایک قرآن پاک میں ہے اور بہت جگہ ہے مثلا حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی سے انلاقات ہو گئی تو یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی کے پاس وہی کون لاتا ہے حضرت نے فرمایا جبریل حمیل اسلام وہاں لاتا ہے انہوں نے کہا جبریل سے تو ہماری دشمنی ہے جبریل سے ہماری کہ کیوں دشمنی ہے کہتے ہیں کہ وہ عذاب لاتا ہے اس لئے ہاں میکائل اگر وہی لاتا تو ہم ضرور مانتے کیونکہ میکائل بھارش برساتا ہے کیا میکائل کے ذمہ جو ہے وہ رزق کا ڈپارٹمنٹ ہے کس کا تو حضرت نے اس وقت فرمایا تھا فرمایا تھا یہ فرمایا تھا یہ جواب دیا حضرت عمری فارق نے اس کو یہودی کو کیا یہودی جب ہم واپس آئے تو ملاقات کی رسول اللہ سے آپ نے فرما یہی آیت نازل ہوئی یہی آیت تو جواب آپ نے ان کو دے دیا کیا لکھا ہے اس قرآن پاک میں قل آپ فرما لیجئے یہود سے کسے من کان عدو الجبریل جو جبریل کا دشمن ہو کیا ہے تو جبریل کا کس میں کیا قصور ہے کہتے ہیں کہ وہ تو سزا لاتا ہے جبریل نے قرآن پاک نازل کیا اللہ کے حکم سے کیسے آپ کے دلی مبارک پر یہ قرآن پاک تو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور ہدایت ہے مومن کے لئے بشارت ہے پھر فرمایا من کان عدو للہ جو آدمی دشمن ہو اللہ کا کس کا وملائکتہ اس کے سارے فرشتوں کا اس کے ورسل ہی اس کے بس بات ہوگی کھڑا و جبریل کیا ومی کال فإن اللہ عدو للکافرین اب دیکھیں آیت جو شکل دشمن ہو اللہ کا اس کے سارے فرشتوں کا اس کے سارے رسولوں کا اور جبریل کا سوال فرشتوں کا تذکر ابھی آ چکا تھا ابھی آیا نا تو پھر جبریل اور میکائل کیوں لائے خصوصیت کی ہو جیسے کیا چونکہ یہ دو بڑے ہیں یہ سردار ہیں ان کے چنگے فرشتوں یہ چار بڑے ہیں ان میں دو یہ ہیں جبریل اور میکائل تو یہودی آج بھی میکائل کو ترجیح دیتے ہیں جبریل پر کس پر تو معلوم آئے کہ جو فرمائے اس پر کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم تخصیص پہلے ایک عام حکم بیان کیا اس کے بعد خاص کبھی پہلے خاص بیان کیا جاتا پھر اس کے بعد اور ایک بھی ہے بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی یا رسول اللہ صلی اللہ جیسے ہم نے نوح کی طرف اور سب نبیوں کی طرف جو ان کے بعد آئے کیا بس کہت بات بات ختم ہوگئی ہم نے آپ کے پر وحی بھیجی اور نولہ اسلام کے پر اور اس کے پر جتنے نبی ان پر آئے ان کے پاس وحی ہم نے وحی بھیجی ابراہیم کے اوپر اسماعیل کے اوپر اسعاد کے اوپر یاقوب کے اوپر اور ان کے اسبات ذریعہ جو نبی بنے عیسیٰ اور ان سب نبیوں کا تذکرہ کیا سوال اوپر تو تذکرہ آئی چکا تھا کہتے ہیں یہ خصوصیت کی وجہ سے ان کا تذکرہ الگ سے کیا ورنہ نبی میں تو یہ سب چھوٹ آئی گئے تھے تو کون آدمی یہ کہے گا سوال وہ کون سا فرشتہ جو فرشتوں سے خارج ہے وہ کون سا فرشتہ جو فرشتوں سے جواب وہ جبریل ہے یہ تلیوں پڑھے گا اسے کہیں پہلے ملائکہ کا تذکرہ کیا پھر کس کا جبرل میکائل کا پہلے سارے نبیوں کا تذکرہ کیا پھر چند حضرات کا کیا تو وہ اپنی جگہ الگ ہے کہ فاتحہ پڑھنا چاہے نہیں پڑھنا چاہے لیکن یہ تصور دینا امت کو کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک سے خارج ہے دوستو یہ جہالت ہے کیا ہے کیوں یہ اس کے اوپر پارہ نہیں لکھا ہوا یہ پارے تو امت نے بنائے کس نے نہ حضور پاسو نے یہ حکم دے دیا نہ صحابہ کے زمانے پاروں کا تصور تھا لیکن باران مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے کیا ہے اور امت نے جو محنت کی ہے امت نے جو کس پر پرائنٹ پاک کرتا ساری زندگی اس کے اوپر لگائی ساری زندگی اس کے پر